ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل دیپک دی اکھرنا ولوگ سو ابھی ہو رہا ہے مورننگ کا ٹائم کچن بلکل پلین کر کے ابھی میں نہانے کے لیے گئی تھی نہا کر جسٹ ابھی کچن میں آگئی ہوں ریڈی میں بہت زیادہ نہیں ہوئی ہوں ہیئر واش بھی نہیں کیا میں نے آج کیا دن ہے فرائیڈے ہے آج ہیئر واش بھی نہیں کیا کیونکہ ہمارے ہیں جب شراد وغیرہ ہوتے ہیں تو ہیئر واش نہیں کرتے جس دن شراد ہوتا ہے اس دن ہی سابون کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ایک چیز اور میں بتاتے ہوں جیسے کوڑا وغیرہ ہوتا ہے نا گھر کا تو کوڑے والے بھائی آتے ہیں لینے کے لیے تو کوڑا بھی جب تک شراد نہیں ہو جاتا تب تک گھر کے باہر نہیں کرتے سبجی بھی کٹ کرتے ہیں اس کا کوڑا بھی اندر ہی سمال کر رکھنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے یہی پر دیکھی ہے اپنے سوسرال میں اور سونی بھی پہلی باری تھی تو جیسے ہوتا ہے ویسے کر لیتی کوئی بہت مشکل والے کوئی کام نہیں ہے تو سب سے پہلے کچن میں آکے میں نے پتیلی چڑھا کے اس میں دودھ ڈالا تاکہ میں کھیر بنا سکوں میں بہت تھوڑی سی کھیر بناتی ہوں میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا چاہل وہ بھی تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے جو میں دکھا رہی تھی نا تو وہ بھی تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے ہیں تو سائیڈ میں کھیر بنتی جا رہی ہے اور دوسری طرف میں نے جو ہے کڑائی گیس پر چڑھا کے اس میں آئل ڈال دیا ہے سبجی بنا لیتی ہوں میں پنیر کی سبجی بنا رہ ڈیپک کو پسند تھی اور ساتھ میں رائتہ بناوں گی کھیر ہے بہت زیادہ ہمارے ہی کھانا نہیں بنتا جیسے بہت زیادہ پہ بنتا ہے میرے مائکے میں بہت سارا کھانا بنتا تھا ہر طریقے کا کچھا پکا جو بھی ہے پہ یہاں پر جو ہے نورملی آپ کا من ہے تو آپ دو سبجی بنا لو تو وہی چیز ہوتی ہے دیکھو کھایا تو جاتا نہیں ہے جیسے جس کے لیے بنتا ہے کھانا ہم کو بھی پڑتا ہے تو پھر اتنی ساری چیزیں میں نہیں بناتی میں ایک ہی چیز بنا رہی ہوں تو یہاں پر کڑائی گیس پر چڑی ہوئی ہے میں پانیر جو ہے یہاں پر کٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوں پانیر مطلب نورمل بینہ پہ آج لسن کے ہی بنے گا سو بہت ہی بیسک سی ریسپی ہے اور میرا من بھی نہیں تھا ایک دم ریسپی آپ لوگوں کے سنگ شیئر کروں بس تھوڑا بتا رہی ہوں میں باقی تو جلدی جلدی جو بھی ہے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تو یہاں پر میں نے صرف ٹماٹر اور مرچ کا پیسٹ جو ہے بنا کے اس میں ایڈ کر د دیا ہے یہ دیکھو بچو کچا بسارا اس میں ایڈ کر دیا ہے بیسک مسالے وہی سارے نمک میج حلدی دھنیا پاؤڈر رنگ والی مرچے یہ سب ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اچھے سے پکا لوں گی مسالے کو پانیر ایڈ کر کے تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھے سے سبجی گریوی والی بن جائے مندر جاتا ہے کھانا ہمارے یہاں پر اس لئے پیاج لہسن کا استعمال نہیں ہوتا ہے مندر جائے گی تھا دی کل بھی گئی تھی کل مدر ان لو فادر ڈلو کا کیا تھا میں نے دونوں کا مطلب جلدی جلدی سٹارٹنگ میں ہی ہو جاتا ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ شروع کے پانچ کرتے نہیں ہیں پتہ یہاں پہ تیت کے حساب سے ہوتا ہے تو پھر میں اسی حساب سے کرتی ہوں تو کھانا میرا ریڈی ہو چکا تھا ویڈیو بیچ میں میں نے شروع نہیں کی تھی کنٹینیو نہیں رکھی ویڈیو سکپ کر کر کے بنائی ہوئی ہے سو دیا بھی ہماری یہاں پہ ناہا کے ریڈی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی پاپا کی فوٹو اس نے ہی سیٹ کی تھی پیچ میں دادہ دادی کے اپنے سو آج میں نے صوفا جو ہے بلکل بند کر دیا صوفا بنا دیا مطلب صوفا کم بیڈ کو صوفا ہی بنا دیا آج بلکل کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے نیچے بلکل اس کے صفائی نہیں ہو پا رہی تھی سو وہ بھی ہو گئی اور اچھے سے بیٹھنے کے لئے اس پیس بھی مل گیا کل بھی مطلب تھا تو اس پیس لیکن دیا نہیں بیٹھ پا رہی تھی تو یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے پوچا کر لی ہے نورمل سی پوچا ہوتی ہے کل بھی بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو اور دیا دیکھتی ہے ساری چیزیں اور بڑی مطلب خوش ہو کہ کرتی ہے چیزیں اس کے لئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کھانا من رہا ہے اچھا اچھا تھا اور کچھ تو ہے آج گھر میں اس کو نہیں بتا کی کیا چیز ہے کیا نہیں تو وہ بہت خوش ہو کہ کرتی ہے سارے ریچول سب آگے نوراتری ہوں گے نا تو وہ بڑی خوش ہوگی صبح صبح ممی ریڈی ہو جائیں گی برت رکھا جائے گا کھانے کو ملے گا کھایا ویسے اس سے نہیں جاتی کوئی چیز لیکن جب بنتی ہے اس سے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے اس سے بولا وش مانگ لو پاپا سے کچھ اچھی سی تو ہس لی تھی کیا مانگو کیا مانگو تو میں نے کہا کچھ بھی مانگ لے اس نے مانگا بھی ہے وہ آگے ویڈیو میں بتائے گی آپ لوگوں کو سو یہ ہو چکا ہے شراط بس ایسی ہوتا ہے ہمارے گھر میں نورمل سا ابھی مندر بھیجوا دیتی ہے سالی جردن کے ہاتھ سو گائیس دیا نے اپنے کھانا جو ہے فینش کر لیا ہے دیو آج کہاں گئی تھی دیو گئی تھی کرشن جی کے مندر جو کی گھر جیسا لگتا ہے اس کو نا وہ گھر ہی ہے وہاں پر بنا ہوا نا اس پر جیسے لگتا ہے تم کو اور کل تو دادا دادی کا کھانا دینے گئی تھی اور آج کس کا کھانا دینے گئی تھی پاپا کا کھانا کس کس کو کھانا کھلایا آج تم نے توتے کو نہیں کووے کو توتے کو کھولتی ہے توتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے پھر آج کس نے کھایا دیو نے اور ابھی ممی کھائیں گی تھوڑی دیر میں کیونکہ ابھی میرا منی ہے میرا پتہ نہیں کوئی منی کرتا کھانا کھانے کا کیا کروں میں ڈاکٹر کی پاس جاؤں میں کیا بولوں ڈاکٹر کو پاپا سے کیا وش مانگی تمنے میں نے پاپا سے کیا وش مانگی یہ رہ دیو کہ پاپا سب لوگ پ finite ہیں دیو کہ پاپا کون ہے تو یہ رہ دیو کہ پاپا دیو نے پاپا سے کیا وش مانگی میں نے ایک دال взять اس کو اس نے یہ وش مانگی اپنے پاپا سے سو کب تک ملنا چاہئے اور ڈال ہاؤس ہے تمہارا پر اتنے رہے ہیں مطلب ایک دو تین چار مجھے تاہی سا لگتا ہے تین چار تمہارا پاس ڈال ہاؤس ابھی تک رہے ہیں ابھی بھی ڈال ہاؤس ہی مانگایا پگلی لڑکی کل میلے میں ملد آیا تھا میلے میں اس نے دو جھولے جھولے اپنے فرنڈز کو بھی جھولوائے مکی ماؤز والا ارے وہ ایک ہوتا ہے نا سوئنگ والا راؤنڈ والا بوئی والا باقی بوٹ والا بہت بڑا تھا بڑ ہو گئی ساپ سے ہی تھا تو میں نے اس کو نہیں جھولایا ہاں نا پہ دیڑی کے ساتھ جھولا جاؤ ٹائم دیکھو کتنا ہو رہا ہے ٹائم بارہ بجنے والے ہیں لیٹ ہو گیا آج کیونکہ میں نے بہت ریلیکس ہو کے کام کیا بہت دیرے دیرے تھکایا ہے نہیں اپنے آپ کو کیونکہ رات کو میرے تیوٹ بہت زیادہ کیا ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی دو رات کو کتنے بجے دوائی آئی تھی میری دس سوہ دس بجے رات کو دوائی آئی تھی میری اتنی لیٹ کھانی بھی آبی مجھے دوائی گھومنے چلے کہاں جاؤ گی گوہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو نورمالی پوچھا گھومنے چلے آر سپاس یا کہیں بھی تو انہوں نے ایک دم سے بول دیو گوہ گوہ دیوکہ آگے کیونکہ نیچے کے دو دار ٹوڑ گئے ہیں کھڑکی کھڑکی بند کرنی پڑے گی یہ جلدی سا جلدی داتی نہیں آئی آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے آتے ہیں بڑے جب چھوٹے تھے ان کی ٹوڑتے تھے ان کی تب آگئے میرے ٹوڑ گئے میرے نہیں آنے گئے نہ کھڑکی لگو آنے پڑے گا مجھے دیوکہ ممی گندی ہے نا بری ہے سب تو کہتے ہیں بری ہے نا کیسی ہے پھر کتنی بہت پیار تو کرتی نہیں تم اپنی ممی کو کرتا ہوں کرتا ہوں کتنا کرتی ہو بہت بہت اب اس کے بعد کیا کروگی کھانا تو ہو گیا سبجی تو تم نے پوری کھائی نہیں کب کھاؤ گی کھیلوگی کیا کھیلوگی سیکرٹ روم بناوگی بن گیا چلو کرتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں بات چلو کر لیتا ہوں لیکن لگانے کا تھوڑا سا حال سا رہا تھا لیکن لگانے کا تھوڑا سا حال سا رہا تھا سو آج لگا لیتے ہیں پھر ریل بنائیں گے اور بات کروں گے میں کچھ کومنٹس کی جو کی برے برے ہوتے ہیں اچھے کومنٹس والے تو سمجھ جاتے ہیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا وہ تو بے ہی ساپ پیار دیتے ہیں وہ بے ہی ساپ پیار دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں ایکسپینینس لائف میں کیا ہوا ہے انہوں نے بیٹھے بٹھایا ان کو کچھ نہیں ملا سٹرگل والی لائف جیئے ان لوگوں نے دیکھا ہے باقی جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا مطلب کہہ سکتی ہوں میں کہ جو میں میں نے جیا ہے یا جو میں جی رہی ہوں جندگی یا جو میں نے ایکسپینینس کیا ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہے آپ نے نہیں فیس کیا ہے وہ ساری جیجے سو آپ کچھ بھی بول سکتے ہو آپ وہی بولوگے وہی ایکسپریس کروگے آپ اسی بیسیس پر مجھے جج کروگے باٹ میں آپ کی آپ سے نہیں چلنے والی آپ مجھے آگے تک بتا رہے ہو دیپک میری لائف سے چلے گا وہ تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا میرے ساتھ یہ جو ابھی چیزے ہوئی ہے یہ میں نے اپنی لائف میں نہیں سوچی تھی کہ میرے ساتھ ایسے چیزے ہوں گی اور شادی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزے آپ لوگ مجھے بولتے ہو ٹھیک ہے بہت اچھی اچھی چیزے بولتے ہو پھر ایک دم سے کیا کومنٹ آتے ہیں بلکل ایسے دیموٹیویٹ کرنے کے لیے سو تیلا باپ سو تیلا یہ کبھی سگا نہیں ہو سکتا کبھی یہ ہو نہیں سکتا وہ نہیں ہو سکتا میں اپنا ایکسپیزنس اگر میں شیئر کرنے ہوں تو میں یہ بولنا چاہتے ہوں کہ میرے ساتھ جو چیزے ہوئی ہیں وہ میرے سگی ماں نے سگے بھائی بہنوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اکیلا کن لوگوں نے چھوڑا ہے جن کو میں بھائی 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 میری بھائن میرے یہ رشتے میرے وہ رشتے میرے فلانہ رشتے مطلب میں نے بچپن سے لے کر ابھی تک جو رشتے اتنے محنت سے بنایا تھے محنت سے ہی بنایا تھے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کوئی آپ کو بے وجہ پسند نہیں کرتا آپ کا اپنے ویوار بھی ہوتا ہے سو ان رشتوں کو کیا ہوا اتنی مطلب اتنا میں نے کرنے کی کوشش کی سب کے ساتھ اچھا رہی ٹھیک ہے کسی نے مجھے نہیں پوچھا تھا کسی نے مجھے نہیں پوچھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان کو کھونے کے بعد سارے آ گئے تھے تو اس کے بعد میں نے سب کا دل سے سواغط کیا تھا کہ نہیں چلو اب تو ہیں اب تو ہیں میرے ہسَّب iy abroad نے میرے ڈیپاک نے کسی رشتے دار کا گھر نہیں دیکھا تھا کسی رشتے دار کا گھر نہیں دیکھا تھا اس بندے کو کسی نے کھانے پہ ٹھیک ہے کس وجہ سے میرے ممی کی وجہ سے میرے بھائی کی وجہ سے میری بہن کی وجہ سے تب بھی میں نے کسی کا کچھ گلت نہیں کیا تھا تب بھی مجھے ایسے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا صرف ان لوگوں کی گلتی کی وجہ سے اور ابھی بھی مجھے اکیلا چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہی چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے سو میں ہمیشہ ان لوگوں کی وجہ سے بھگتی رہوں گی ان لوگوں کی وجہ سے اکیلی رہوں گی اور وہ رشتے ان لوگوں کی وجہ سے مجھ سے دور رہیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ میرا جو رشتہ بنا ہے ایک میں اس کو بنا کے رکھوں اور کوئی انسان میرے لیے اگر اتنا زیادہ پٹ چکا ہے اتنا زیادہ ٹورچر سے ہے چکا ہے اتنا mentally ٹوٹ چکا ہے اپنی نوکری کھو چکا ہے بہت سارے اپنی life میں میری وجہ سے چیزیں فیس کر چکا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے ابھی بھی چیزیں چل رہی ہیں ہم دونوں کیلئے اور آگے کیلئے بھی مطلب کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے میرے لیے سو مجھے نہیں لگتا مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے اور میں یہ چیزیں سوچوں سوتیلا یہ وہ تو سگی رشتوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا کیا کر دی میرے ساتھ ایسے ہوتے ہیں سگی رشتے آپ کا اپنا life کا experience جو بھی ہوگا مجھے نہیں بتا اور لوگ بڑے آرام سے بہت آسانی سے یوں بول لیں کل کو آپ کو کچھ ہو گیا آپ مر جاتی ہو تو آپ کے بچے کو کون دیکھے تھا آپ تو سارے رشتے ختم کر چکے میں نے کوئی رشتے ختم نہیں کیا رشتے جن کو ختم کرنے تھے انہوں نے ختم کیے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رشتے ختم کر دینا تاکہ میں ان سے کوئی چیز مانگ نہ پاؤں میں مطلب اس انسان سے بولنا چھوڑ دوں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں میں اکیلی رہا ہوں جیسے میں اپنا بچہ پہلے پال رہی تھی اکیلے مہنت کر کے پالتی رہا ہوں بیمار پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے کوئی جھاکنے نہ ہے بس یہی چیز ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اگر میں جیسے پہلے اکیلی مر رہی تھی گھڑ گھڑ کے جی رہی تھی ویسے میں جیتی رہا ہوں ٹھیک ہے یہی چاہتے ہیں وہ میرے سے نہیں ہونے کا اب میں بلکل بھی ایسا نہیں کر سکتی میں کسی کی اچھا پوری کرنے کیلئے نہیں پیدا ہوئی ہوں ٹھیک ہے میں کسی کی اچھا بلکل بھی نہیں پوری کر سکتی مطلب یار میں سب کے لئے کرتی آ رہی تھی کرتی آ رہی تب بہت اچھی تھی اور میرے کو بencia نہیں لگتا کی میں سب کے لئے کرتی آ رہی تھی میں تو ویسی ہی تھی لیکن میرے سنگ چیزیں غلط کر دی میں تو ابھی بھی ویسی ہی تھی اور جو جو رشتے میرے سے دور ہو ہیں میں کیا ہی بولوں میں کیا ہی بولوں کتنا مانتی تھی میں سب کو مانتی تھی میں نے کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرا میں نے کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرا جو بھی چینجز آئے میری لائف میں آئے ہیں میں نے کسی کو جا کے کسی سے مدد نہیں مانگی ہے انہوں نے خود اپنے آپ سے دروازے بند کر دیا یہ کچھ نہ مطلب کہہ دے یہ کوئی help نہ مانگ لے مجھے کسی کی help نہیں چاہیے نہیں چاہیے مجھے اور باقی بہت ساری چیزیں میں نے فیل بھی کری شاید پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں لوگ تو میں پیچھے تم ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہو میں چار قدم پیچھے ہٹا رہی ہوں میں چار قدم پیچھے ہٹا رہی ہوں بے وکوف نہیں ہوں 35 سال میری عمر ہو چکی ہے اور بہت کم عمر میں میں نے وہ سب چیزیں ایکسپیڈینس کی ہے جو شاید آپ لوگوں نے اپنی ہول لائف میں نہیں کی ہوگی جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کرو جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کروں گی باقی میرے آگے تک بھوشے میں مر جاؤں گی پھر کیا ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو وہ میں سب چیزیں ہینڈل کر لوں گی میں نے پہلے بھی کوئی بہت اچھی جندگی نہیں جیئے اور میں کوئی بہت اچھی جندگی نہیں جیئے ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں خوش ہوں مجھے خوش رہنے دو تو زیادہ سہی رہے گا بات دے بات کرتے ہوں تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی تھی اور ویڈیو کو یہی پر اینٹ کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ساتھی ساتھ بیل بٹن پریس کر دینا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیگیشن جو ہے آپ لوگوں کو ٹائن پر مل سکے بائے بائے لگا لیے نیل پر میں نے